جمع کشمیر کی عوام کی امیدیں ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں جب ہم برطانیہ سامراجت کو شکست دے سکتے ہیں تو یہ بھی ممکن ہے کہ ہم بی جے پی کے مقاسد کو بھی ہرا سکتے ہیں پیڈی پی صدر محبوبہ مفتی دفت تین سو ستر کو لے کر دیے گئے غلام نبی آزاد کے بیان پر جمع کشمیر میں سیاست ہوئی تیز عوام میں کنفیوجن کریٹ کرنے کا سرکاری لیڈران نے غلام نبی آزاد پر لگایا الزام جس دن سرکار جس دن سے سرکار آئی ہے اس دن سے ڈکٹیٹر شب چلا رہی ہے پہلے ریاست کو دو حصو میں بانٹا ریاست کو یوٹی بنا دیا حد بندی کمشن اصل میں آر ایس ایس کمشن تھا پردیش کانگرس چیف وکار رسول وان اسلام علیکم ناظرین آپ گلستان کے سرنگر سٹیوڈ سے براہ راست نیوز ایٹ سکس دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان سعید روف فاروقی کے ساتھ ناظرین کچھ اہم خبریں آپ تک پہنچانے کی کوش کریں گے سیاست کی بات کریں گے سیاست بڑی تیز ہے ان دنوں جمہو کشمیر میں غلام نبی آزاد کے بیان پر سیاسی جماعت حکار ادمل بھی سامنے آیا محبہ مفتی نے بدقسمتی سے اس بیان کو تعبیر کیا ہے ادھر کانگرس نے بھی آج رامن میں عوامی اجتماع کیا وہاں پہ وکار اصول وانی نے خطاب کیا اور کہا کہ مرکزی سرکار جمہو کشمی میں ڈکٹیٹ شپ چلا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی معاملات ہوں گے مگر سب سے پہلے غلام نبی آزاد وارد کشمیر ہوئے اور مختلف عوامی وفود اور سیاسی لیڈران سے سری نگر میں ملاقی ہوئے لیڈران سے بات ہوئی آئندہ کی حکمت عملی کیا کچھ ہوگی کیونکہ اب تو میدان میں آ چکے ہیں اب پارتھی کا نام کرن بھی ہونا ہے اور اس حوالے سے تجویزیں جو ہے وہ غلام نبی آزاد لے رہے ہیں مختلف لیڈران سیاسی لیڈران سے اور مختلف جو عوامی وفود ان سے ملنے جا رہے ہیں مگر غلام نبی آزاد کا بیان آج انہوں نے کہا کہ تین سو ستھر ان کے پارٹی کا اجنڈا نہیں ہے کل بھی بارہ ملہ میں انہوں نے عوامی وفود سے عوامی استعمال سے خطاب کیا وہاں پہ کہا کہ ترجیح نہیں ہے تین سو ستھر ان کی پارٹی کے لیے اس کو لے کر کہیں نہ کہیں یہاں پہ سیاسی لیڈران کا ردعمل بھی سامنے آیا ہے محبا مفتی نے جمعہ میں اس معاملے کو لے کر بات کی غلام نبی آزاد بڑے لیڈر ہیں اور عوام کو ان سے امیدیں ہیں تو اس طرح کے بیان سے عوام جو ہے وہ جو کم حمد ہو رہی ہے اس طرح کے بیان دینا صحیح بات نہیں ہے ادھر عوامی نیشنل کانفرنس کے نائب صدر مزفر شاہ نے بھی غلام نبی آزاد کے بیان پر اپنا ردعمل پیش کیا ہے کانگرس صاحب کا وزیر جی ام سروری جو کانگرس کے سابقا لیڈر رہ چکے ہیں اب غلام نبی آزاد کے خیمے میں آ چکے ہیں براہ راستہ پایسہ جو رہے ہیں جی ام سروری صاحب ان سے ہی ہم جاننا چاہیں گے کہ پہلے کانگرس میں جب تھے تو ایک طرف کا بیان تھا اب جب الگ پارٹی آئی سامنے تو بیان جو ہیں وہ مختلف ہے اب بیان میں کافی زیادہ تبدیلی دیکھنے کو مل رہی تھی مل رہی ہے تو جی ام سروری صاحب سے ہی ہم جاننا چاہیں گے سروری صاحب آپ تک میری آواز پوچھ رہی ہے سروری صاحب خیر مقدم ہے آپ کا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ غلام نبی آزاد صاحب جن کا ہم نے راج سبہ میں تین سو ستر کے معاملے کو لے کر ان کی تقریر بھی سنی ہے واضح الفاظ میں انہوں نے بات کی تھی اس کے بعد اگر کانگرس لیڈران کی صاحب کا کانگرس لیڈران کی بات کرے جو اب آپ کے خیمے میں چلے گئے ہیں بار بار وہ تین سو ستر کے معاملے کو لے کر بات ضرور کرتے تھے مگر اب جو غلام نبی آزاد کانگرس پارٹی سے باہر آئے نئی پارٹی اب تشکیل دینے والے ہیں جن میں آپ بھی ہیں اور باقی لیڈران بھی ہیں کئی نہ کئی بیان جو ہے وہ بدل چکا ہے اب غلام نبی آزاد یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ترجیح ہے وہ تین سو ستر نہیں ہے یعنی آپ کے پارٹی کے ایجنڈے میں تین سو ستر نہیں ہیں تو یہاں پہ سیاسی جو جماعتیں ہیں انہوں نے ردمل دیا عوامی نیشنل کانفرنس نے بھی کہا محبہ مفتی نے بھی بات کی کہ یہ عوام کو کم حمد کرنے والی بات ہے غلام نبی آزاد بڑے لیڈر ہیں ایسا بیان نہیں دینا چاہیے تھا دیکھئے آپ کو معلوم ہے کہ جب پانچ اگر دو آزاد انیس کو پارلیمنٹ میں یہ جو ہم سے چھنا گیا تین سو ستر پہنٹی سے تو پارلیمنٹ میں جس وقت دل آیا تو ایک ہی غلام نبی آزاد صاحب ہیں جنہوں نے پارلیمنٹ میں چالیس سال کے بعد غلام نبی آزاد صاحب خلور آب دے ہوسٹ پہ بیچے راجسوا میں اور انہوں نے گلہ پھار کے کہا دیا کہ آپ نے جمعہ کشمیر کو آگ لگا دی اور انہوں نے تین سو ستر اور پہنٹی سے ایک کے حق میں بولا اسٹیٹوٹ کے حق میں بولا اور جو ڈیر گھنٹے کی سپیج ان کی ہے شاید ان لوگوں نے وہ سپیج نہیں سنگی ہے اور اس کے پاس بل جو لایا گیا اس کے خلاب انہوں نے وور دیا یہ کسی بھی حالت میں بھی اپنے پاس نہیں ہونا چاہے جناب غلام نبی آزاد صاحب نے بارہ مولا میں اپنی سپیج میں کلیر کر دیا کہ اگر ہمارے پاس تین سو ساٹھ سے زیادہ امی امی ہوتے تو ہم بھی کچھ کرتے وہاں تیک سائٹ سے تیس سو چالیس ستر اور دوسری سائٹ سے تین سو ستیتر تو بتائیے وہ کون سا قانون ہے کہ غلام نبی آزاد صاحب وہاں اس کو رکھاتے جو ان کو کرنا تھا وہ ایک ہی شخص ہے جناب غلام نبی آزاد صاحب جنہوں نے وہاں پورا دل بر سمین پر بیٹھ کے وہاں بتایا اور اس کے بعد سروی صاحب واقعی میں واقعی میں سروی صاحب جب غلام نبی آزاد کانگرس میں تھے یا باقی جو آپ کے لیڈران ہیں وہ جب کانگرس پارٹی میں تھے تو ضرور اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی اب تو یہی ہے سیاسی جماعتوں کا ردمل جو آ رہا ہے اور عوام جو باتیں کر رہی ہیں کہ غلام نبی آزاد کا کانگرس چھوڑنے کے بعد جو بیان ہے وہ کیوں بدل گیا کہیں نہ کہیں کیا بی جے پی کے ساتھ اس کو جوڑا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں غلام نبی آزاد بی جے پی کے کہنے پہ ہی اب جمہو کشمی میں پارٹی بنانے جا رہے ہیں انہوں نے کہاں بدلا انہوں نے یہ بتایا ایک تو کریئر انہیں پارلیمنٹ کے والا مسئلہ کیا آپ بتائیں اس میں کیا کرتی دوسرا انہوں نے بتایا کہ یہ سب جوڈیس کیسے سپریم کورٹ میں کیسے سپریم کورٹ میں وکلا آزاد جو ہے وہ جائیں گے وہاں پہ کیس لیں گے سبوں کے ایک وقیر وہاں ہوں گے وہاں کوئی چیپ منسٹر تو نہیں جائے گا کوئی منسٹر تو نہیں جائے گا گلام نبی آزاد نے یہ کہا گلام نبی آزاد صاحب نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ میں کب فیصلہ آئے گا یہ کہنا ممکن نہیں ممکن نہیں ہے کہ کب فیصلہ ہوگا کب بات اٹھ سکتی ہے تو گلام نے بھی جی جی آپ مجھے بتائیے سپریم کورٹ کے جیج کو چیپ جیسٹس کو رسپن کے پورے جو ٹیم ہے ان کو بینج ہو ہے اس کو کون سٹیج دے سکتا ہے کہ نہیں آج ہمارے حق میں فیصلہ کیجئے نہیں حق کی بات نہیں ہے حق کی بات نہیں ہے نہیں حق کی بات نہیں ہے آج آج ان کو تین سال ہو گئے ڈائی سال ڈائی سال میں بھی کیس بھی نہیں لگا ہے وہ کہاں کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیس میں کل آپ کو جتا کے دے سکتا وہی 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 تو بات ہو رہی ہے سوری صاحب ہمیں ملک کی جوڑی شریف پہ مروسہ ہے وہی چاہتے ہی کسی ہمارے حق میں پیشنا ہو جو چار اگست ہم سے چین آ گیا وہ ہمیں واپس بحیزت طریقے سے واپس ملنا ہے یہ بلوم نہیں بھی آزاد نہیں ان لیٹروں کو جو بی جے پی کے گھوڑ میں جا کے پیچھے ہوئے تھے جنہوں نے کشمیر تباہ کر دیا جن کی وجہ جو بی جے پی کے اجیڈے میں تین سو ستر تین سو کو اڑانے کی باتی ختم کرنے کی باتی سوری صاحب آگے آگے حریت کی بات آگے بری بری باتیں کہہ رہے ہیں سوری صاحب آپ کی پارٹی بننے جا رہی ہے اب نام کرن ہونا ہی باقی ہے پارٹی ٹوہ سے بند چکی ہے تو یہ کہنا کہ ہماری پارٹی کے ایجنڈے میں تین سو ستر نہیں ہے کیا یہ بات صحیح ہے کہ تین سو ستر کے حوالے سے آپ کوئی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ عدالت میں معاملہ ہے ہم عدالت میں اس کو فائٹ کریں گے دیکھیں ایک بات یہ دنیا کو پتا ہے آکے لنا اشارہ پر یہ دنیا کو پتا ہے کہ تین سو ستر پینتیسے سبجوڈیسے وہ کیس کوٹ میں لگا ہوا ہے وہاں سب مل جن کے لانے گے وہاں ہمارے وقیل بھی ہوں گے اس کے بعد ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے یہ تین چیزیں ہم مانتے ہیں جو کہ آزاز صاحب نے جمعوں میں کلیر کار دیا کہ یہ ہمارے ہمارے منصور میں ہے اور جب ہماری اسمبلی بنے گی وہاں ہماری آزاز صاحب چیم منسٹر بنے گے پہلے اس پر کام ہوگا اور ہم لے کر رہیں گے سروی صاحب جن تین چیزوں کی اب بات کر رہے ہیں سٹیٹھوٹ یا لینڈ آف گارنٹی اور جوبز گارنٹی الطاب محمد بخاری کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے ہی انہوں نے بات کی ہے جب یہاں پہ زمینوں کا معاملہ آیا تھا اور جوب سیکیورٹی کا معاملہ آیا تھا تو انہوں نے مرکز سرکار کے ساتھ بات کی ہے یہ ان کا بھی منشور ہے جو جس نئے منشور کی اب بات کریں اچھے یہ میں جاننا چاہوں گا کہ آج آپ کو دعوت ملی ہے مزفر آمد شاہ نے آپ کو دعوت دی ہے کہ آپ ان کے سپوں میں شامل ہو جائے اور جدوجہت جو ہے وہ جاری رکھیں گے مل کر لڑیں گے تین سو ستھر کے لیے تو کیا کہنا چاہیں گے مزفر شاہ صاحب نے آپ کو دعوت دی ہے دیکھیں ابھی تو ہماری پارٹی جو ہے چند دنوں پہلے آزاز صاحب نے رزائن دیا اور آج وہ پورے جمہو سے لے کے چنالویلی سے لے کے بارہ مرہ سے لے کے ساری پارٹیاں تھلتھرا گئی ہیں اب جب ہم اپنی پارٹی کا نام ڈالیں گے اس کا ساری چیزیں مکمل ہو جائیں گی ان کا اجندہ دیکھیں گے ان کا اجندہ ہے کیا اس پر بات کریں گے ان کا اجندہ تو ظاہر ہے کہ وہ تین سو ستھر کو لے کر فائٹ کر رہے ہیں دیکھیں ہم تو ان سے زیادہ پڑ رہے ہیں پیٹ پارلیمنٹ میں نہیں ہو سکتا ہے سپرنگ گورٹ میں کیس لڑ رہے ہیں وہ بھی لڑ رہے ہیں سپرنگ گورٹ میں کیس لڑ رہے ہیں وہاں کوئی چیزیں مر سے جا کے کیس لڑ رہے ہیں یا کوئی منسٹر یا کوئی امیل ہے وہاں تو غور نہیں لڑنا ہے وہاں ہمارے وکیل میں لڑیں گے ان کے ایک وکیل میں لڑیں گے اس میں کیا شاک ہے سورج صاحب لاکر میں جانتے ہیں اس کو یہ کہنا کہ تین سو ستھر میں اور اس سے دراصل بات یہ ہے کہ تین سو ستھر اور پینتیس ایک نام سن کر لوگوں کو گمراہ کر گئے یہاں لاکھوں کا دھیر لگا جاتی ہے لاکھوں لوگ یہاں مر گئی لاکھوں میں بہنے دیوہ ہو گئی اور بچے نوجوان لاکھوں میں شہید ہو گئے کیا ان کو آج گھر مر ہونا چاہتی ہے جو سپرنگ گورٹ میں کیس ہے ہم لڑیں گے ڈٹ کے لڑیں گے اور اپنا ہاتھ چھین کے لیں گے انشاءاللہ سورج صاحب آخر میں جلدے سے جانا چاہتا ہوں آپ پہ الزام یہ بھی ہے کہ کرییشن ہے یہ بارتی ہے جنتہ پارٹی کی چنانو ویلی کا رو جان دے گا بارا مولا کا رو جان دے گا آج دو دن سے لگ بک ایک سو بھیالیس ڈیپوٹیشن گنام لیدی آزاز صاحب کو ملے ایک جگہ نہیں یہاں پہ تھی اور اس کے بعد یہ بغرباد میں آگئے ہیں ان کی زمین ان کی زمین فسر چکی ہے لیپیروں کے پیر اس کی نیچے سے لہٰذا یہ ٹھلتھرا گئے ہیں کہ گنام نبی آزاز جس نے دوہزار پانچ سے دوہزار آٹھ جمہو کشمیر میں وہ گولنے پیر میں چیم مرس سے رہے ہیں یہاں ہستاز دے ہیں یہاں میڈیکل کالیج دے ہیں یہاں جسٹک دے ہیں یہاں سکول دے ہیں یہاں یونسٹری دی ہیں یہاں کالیج دے ہیں یہاں یادری مول بنایا ہے یہاں حج آز بنایا ہے یہاں جنب بنایا ہے جب چورس جون میں آتا تھا وہ چورس آج جنوری میں آنا شروع کیا یہ تھنکھرا گئے صور صاحب آپ کو نہیں لگ رہا کہ آپ جمہو کشمیر کی سیاست مختلف ہو گئی ہے جمہو کشمیر کے لوگوں کے وہ ہے غلام نبی آزا صور صاحب آپ کو نہیں لگ رہا کہ آپ جمہو کشمیر کی سیاست جو ہے وہ بدل چکی ہیں اب مختلف ہے جمہو کشمیر کی سیاست وہ لوگ بدل چکے ہیں جو دینے بھی کے گھوڑ میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ بدل چکے تھے جو کہتے تھے کہ ہمارے بچے وہاں ریوڑے اور ٹاپی لے کے جائے جو ان کی گھوڑوں میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہاں سے جمہو کشمیر کو تواہی کے دانے پہ پہنچا ہے انشاءاللہ بہت 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 شکریہ سوری صاحب غلام نبی آزا جیم سوری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے بات کرنے کے لیے جیم سوری صاحب کا وزیر جو رہے ہیں کانگرس پارٹی میں اور کانگرس کے سینئے لیڈر مانے جاتے ہیں اب غلام نبی آزا کے خیمے میں جا چکے ہیں وہ کہہ رہے کہ تین سو ستر کا معاملہ اگر پارلیمنٹ میں حل نہیں ہوگا مگر ہم اس کے لیے جدو جہد کریں گے فائٹ کریں گے عدالت عزمہ میں اور عدالت میں یہ معاملہ جو زیرگور ہے زیر التوہ پڑا ہوا ہے اس کے لیے ہم فائٹ کریں گے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو دعوت ان کو ملی ہے آج مزفر شاہ نے کھلے ان کو دعوت دیا کہ جدو جہد کے لیے سامنے آ جائے انہیں کا جب پارٹی بنے گی تب ہی کوئی فیصلہ لیا جائے گا پی ڈی بی صدر محببہ مفتی جمعوں میں اور جمعوں میں انہوں نے آج پارٹی کنونشن ان کا ہوا پارٹی کے آفیس پہ وہاں پہ انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے اور پریس کانفرنس میں انہوں نے گلام نبی آزاد کے جو جب ان سے سوال پوچھا گیا تھا اس پہ انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا یہ بدقسمتی ہے کہ گلام نبی آزاد صاحب اس طرح کے بیان بازی کر رہے ہیں کیونکہ گلام نبی آزاد صاحب بڑے لیڈر ہیں اور عوام کو ان پہ اعتماد ہے تو اس طرح کے بیان بازی سے جو امید عوام کو ہے وہ امید ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں جس طرح گلام نبی آزاد بیان دے رہے ہیں انہیں کہا کہ جب ہم برطانیہ کے ساتھ لڑ رہے تھے جب ہم نے برطانیہ سامراجیت کو شکست دی ہے ان کو ملک سے نکالا ہم نے آزادی لی تو کیوں یہ ناممکن ہے کہ جو بارتیہ جنتہ پارٹی کا مقصد ہے ہم اس مقصد کو ہرا سکتے ہیں ہم اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہم مل کر اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے جب ہم کشمیر کے لوگوں کو ان سے بڑی امیدیں ہیں جب ہم کشمیر کے امید توڑنا میرے خیال میں یہ اچھی بات نہیں ہے کیونکہ دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں اگر ہم انگریزوں کے خلاف لڑے کامیاب ہوئے ان کے ظلم تو بی جے پی کونسی چیز ہے اگر بی جے پی نے ناغا لینڈ میں بینا بتائے عبوس جماعت کے ساتھ بات کر رہے ہیں جس نے ناغا لینڈ میں ایک ڈرک پڑا دی اور اس ڈرک میں اٹھارہ فوجی سوار ہوئی ان کے ساتھ بات چل رہی ہے ان کو جنڈہ بلا ہمارا تو حق ہے ہمارا تو اس وقت یہ مارا جا گے لیکن یہ کہاں پہ سیلپون پی بھی آپ نے بات کی تھی لیکن وہ بھی پارلمنٹ نے ناظرین سرنگر ملسپل کورپریشن کے حوالے سے بات کرے تو ملسپل کورپریشن میں سیاست بڑے زورو سے چل رہی ہے اور ملسپل کورپریشن کی بات کرے تو کئی معاملات جو ہے وہ آئے روز لوگوں کے سامنے آتے رہتے ہیں مختلف معاملات کو لے کر بات ہو رہی ہے اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ چالیس کے قریب جو کورپریٹرز ہیں وہ اب جو ابھی میر ہے ان کے خلاف جا رہے ہیں ان کے کام کرنے کے ڈنگ سے وہ ناراض دکھائی دے رہے ہیں اور کل بتایا جا رہا ہے کہ وہ کہی نہ کہی جو کمیشنر ہے ان سے مل سکتے ہیں اور ان سے جس طرح کے کام ہو رہے ہیں سینگر منسپل کورپریشن میں اس کے حوالے سے بات کرنے جائیں گے اور معاملہ اس طرح بھی ہے کیونکہ جو سٹینڈنگ کمیٹیز بنائی گئی ہے پسلے ڈیڑھ سال سے جو نہیں بن رہی ڈیڑھ سال پہلے تھی اور جب وہ ختم ہو گئی ہے اس کے بعد نہیں بن رہی ہے اور ابھی تک ڈیڑھ سال کے وقت میں وہ دوبارہ سے تشکیل نہیں دے رہے ہیں کیونکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو آئین ہے سینگر منسپل کورپریشن کا اس کے تحت مہینے میں ایک بار ضرور سٹینڈنگ کمیٹیز کی میٹنگ ہونی چاہیے یہ میٹنگ کیوں نہیں ہو رہی الزام یہ بھی ہے کہ جو وہاں کے ذمہ داران ہیں وہ سب کچھ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہ رہے ہیں جو باقی کورپریٹس ہیں ان تک کچھ پہنچانا نہیں چاہتے ہیں اس طرح کے الزام لگ رہے ہیں جو ابھی کام کر رہے ہیں ذمہ داران سینگر منسپل کورپریشن کے پرویز احمد قادری ڈپٹی میر سینگر منسپل کورپریشن براہ راست جڑے ہیں میرے ساتھ ان سے جاننا چاہیں گے پرویز صاحب بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لیے جڑنے کے لیے الزام تو آپ پہ ہیں سینگر منسپل کورپریشن پہ ہیں پہلے کی چالیس کے جو کورپریٹس ہیں وہ آپ کے اس ڈسپینشن سے جو ابھی وہاں آپ کی ذرکار چل رہی ہیں اس کے خلاف جا رہے ہیں اور ان کا الزام یہ بھی ہے کہ جو کام سینگر منسپل کورپریشن میں ہونے چاہیے تھے بہتر ڈنگ سے ہونے چاہیے تھے ویسا ممکن نہیں ہے ویسے کام نہیں ہو رہے ہیں اور سب سے بڑا الزام یہ ہے کیونکہ جو سٹینڈنگ کمیٹیز ہیں پچھلے ڈیڑھ سال سے وہ کام نہیں کر رہی ہے یعنی وہ بن نہیں رہی ہے ڈیڑھ سال پہلے جو ختم ہو چکی تھی ہے اور ڈیڑھ سال کے اس وقتی کے دوران آپ لوگوں نے دوبارہ نہیں بنائے ہیں اور جن کورپریٹرز کو ان کمیٹیز میں رکھنا تھا وہ نہیں رکھ پائے ہیں جس کی وجہ سے ان کے جو کام ہیں وہ بھی پوری طرح ہو سکے اور دوسرا یہ بھی الزام ہے کہ جو میئر ہے ڈیپٹی میئر ہے باقی جو چلانے والے لوگ ہیں وہ کورپریٹرز کو اپنے ساتھ نہیں لے کے چلنا چاہتے ہیں ان کو جو حق اصل میں ملنا چاہیے وہ ان کو نہیں دینا چاہ رہے ہیں بلکل صحیح میں تو پیدے کہوں گا کہ دیمکریسی ہے ان کو حق ہے اپنا احجاج رکھنے کا اپنی بات رکھنے کا اگر وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان وہ اپنی بات لوگوں کے بات کاؤنسل میں رکھیں کوئی ان کا سنے وہ اپنی آلہ کوئی ساتھ لے کے آتے ہیں یہاں پہ ان کا کام نہیں ہوتا ہے تو بلکل درجتے اس میں کوئی شرط شبہ نہیں ہے ہم نے کہیں بار بولا ہے ہم نے کہیں بار یہاں کے جو سیکٹری ہیں ان کو خط لکھے ہیں میں نے خود آس خود پہاں چھے بار ان کو کاؤنسل بلانے کے لیے خط لکھے ہیں کہ آپ سیشن بلائیے تاکہ جو یہاں کے کاؤنسل سے اپنی جمان رکھیں یہاں پہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے ملسپل کاؤنسل کاؤنسل آئیٹ میں دو ہزار میں سیکشن 53 ہے اس میں یہ میری ڈیٹری ہے کہ ایک مہینے میں ہمیں ایک کاؤنسل بلانی ہی بلانی جہاں پہ یہاں کے مسئلے مسائلے جو کارپریٹرز اپنی ڈیوانٹس لے کے آتے ہیں اپنے آلہ حکم سے ان کا عزالہ ہو مگر یہاں پہ کچھ سسٹم دوسرا ہے یہاں پہ ملسپل کارپریشن کی ایکٹ کی وائلیشن زیادہ ہوتی ہے اور جو ایکٹ کے حساب سے ہمیں کام کرنا ہوتا ہے وہ کام ہوتا ہے یہاں کے ایڈمیسٹریٹن دوار ہم نے کہیں بار سرکار کی نوٹس میں بھی لایا میں خود پرنسپل سیکٹری سے بھی ملا اس زمن میں میں نے ان کے پاس یہ شکایتیں کی کہ جو ملسپل کارپریشن ایکٹ کے ہمیں اجازت دے پہ جس طریقے سے اجازت دے پہ کام کرنے کا اس طریقے سے ہمارا کام نہیں ہو رہا ہے کارپریشن نہیں رہی پاس قادر صاحب قادر صاحب آپ جو باتیں کہہ رہی ہیں جو الزام آپ پہ لگ رہے ہیں آپ ان کو انڈورز کر رہے ہیں آپ مان رہے ہیں مگر آپ بھی ذمہ دار ہیں اس کارپریشن کے آپ ڈپٹی میر ہیں تو الزام آپ پہ بھی ہے کیونکہ آپ اس سسٹم کو چلانے والے لوگ ہیں یہ جو منسپل کارپریشن آپ کی ہے وہاں کی جو حکومت ہے آپ کی اس کو چلانے والے لوگ ہیں تو اگر آپ انڈورز کر رہے ہیں سارے معاملات کو تو پھر آپ لوگ بات کیوں نہیں کر رہے ہیں جو ان کے الزامات آپ پہ ہیں ان الزامات کو حل کیوں نہیں کر رہے ہیں دیکھئے میں نے کہا آپ کو کہ ہمیں ایکٹ کے حساب سے جو بھی یہاں پہ کرنا ہے ہمیں ایکٹ کے حساب سے ہی کرنا ہے ایکٹ میں یہاں کے جو جیئرمنٹ کانسل کے ہے وہ ہے ہمارے میر صاحب یہ کانسل لگانے کے لئے ان کی منظوری دولی چاہیے اگر ہمیں سٹینک کمیٹیز یہاں پہ تشکیل دینی ہوگی ان کے لئے الیکشن کرنے ہوگے تو ہمیں تو ہم نے کہیں بات ان کی نوٹس میں بھی لایا ہے یہاں کے कمیشن کی نوٹس میں بھی لایا ہیں پرینسپل سیکٹری کے بھی نوٹس میں لایا ہے وہ یہاں کے آپ سب کام کر رہے ہیں جو کہ سراسل ایک ایلکٹر پریزنٹیو کے ساتھ نہ ہی ساتھی ہے ہم نے کہا ہے بار بار کہا ہے کہ پچھلے ڈیٹھ سال سے یہاں پہ جو سٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کے الیکشن نہیں ہوئے ان کے میمبر حالا کہ ریٹر کیے گئے مگر بعد میں ان کے الیکشن کرنے تھے جس مجھے پتہ نہیں ہے کہ میاں صاحب اس میں ایک لا تلیلی کا کیوں استعمال کر رہے ہیں کہ پچھلے ڈیٹھ سال اسے ہم ٹیئر میں نہیں بنا رہے ہیں پرویسہ واکر میں یہ جاننا چاہوں گا چالیس جو کورپیٹس آپ کے ہیں وہ آپ کے اس سسٹم سے ناراض ہے ڈسپنسن سے ناراض ہے جو کچھ وہاں پہ کام ہو رہا ہے اس سے ناراض ہے یعنی ایک اور جو موشن لانے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک اور اب میر کے خلاف ہوگا یا کس کے خلاف ہوگا تو یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ یہ جو چالیس کے چالیس لوگ ہیں یہ باغی ہو چکے ہیں اور یہ کسی بھی وقت نو نو کانفیڈنس لا سکتے ہیں جی دیکھیں آہ وہ تو آہ میرے خلاف کی ہے میر صاحب کے خلاف ہے جب ان کا کام میرے پاس نہیں نکلے گا میر کے پاس نہیں نکلے گا وہ تو ہمارے خلاف ہو جائے مگر آہ میرا پتہ نا یہ ہے ضروری یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ملسپل ایکٹ جو ہمارے پاس کتاب ایک ہے کانونی کتاب ہے جس پہ ہمیں کام کرنا ہوتا ہے جس کو دے کے ہمیں کان کرنا ہوتا ہے جس کو دے کے ہمیں کان کرنا ہوتا ہے ویسے یہاں پہ کوئی چیز ہوتی نہیں ہے جہاں کے جو کارپریٹر ہے وہ اپنی ڈیمانڈس لے کے آتے ہیں اور ان ڈیمانڈتُس کے علاوہ وہاں پہ آہ پابلک ڈیمانڈس رکھی جاتی ہے تو ان پہ کام ہوتا ہے ان کے علاقے میں ان کے کہنے پہ کام نہیں ہوتا ہے کہیں علاقے ایسے ہیں کہ جنہوں نے کارپریٹرز نے اپنی ڈیمانڈ رکھی ہے یہاں پہ اور ان کے کام بھی کوئی کام علاقے میں نہیں ہوا ہے اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں یہاں کے چیئرمن ہیں یہاں کے کاؤنسل ہیں چلے بہت بہت شکریہ آپ نے یہ مانا کہ آپ ذمہ دار ہیں جو کچھ بھی کارپریٹرز میں ہو رہا ہے پروی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے اپنی میرے سے نگر منصبل کارپریٹرز بات کر رہے تھے ذمہ داری انہوں نے لی کہ سٹینڈنگ کمیٹیز نہیں بنائی گئی ہیں اور جو مطالبات جو کارپریٹرز کے ہوتے ہیں ان سٹینڈنگ کمیٹیز کے میٹنگز میں ڈسکس ہوتے تھے وہ نہیں ہو پائے ہیں جو بھی الزامات لگے انہیں کہا کہ وہ ذمہ دار ہیں جو کچھ بھی یہاں پہ ہو رہا ہے اس کے لیے جو چلانے والے لوگ ہیں یعنی میر ڈپٹی میر اور باقی جو عاملہ ہے وہ ذمہ دار ہیں کیونکہ یہاں پہ واقعی میں کچھ ہوتا نہیں ہے ناظرین ادھر بات کریں سیکرٹری لیبر این ایمپلائمٹ اجاز احمد بہت آج شپیان گئے تھے اور شپیان میں حالی دنوں میں جو نیٹ کے ریزنٹس آئے وہاں پہ جو ٹاپر رہے ان کے گھر گئے تھے ان کو مبارک باد پیش کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ شپیان زلے کے لیے ایک بڑی خوش آئند بات ہے کہ یہاں کے بچے بھی اس طرح کے ایگزائم نیشنز میں ایک تو کالیفر کرتے ہیں اور پھر ٹاپرز ان میں اپنا نام درج کرتے ہیں اصل سے آج کے دور میں ہماری یوٹی میں حالات بھی بلکل ٹھیک ہیں ہمارے بچوں کو چاہیے کہ کنسنٹریٹ کریں اپنی سٹیڈیز پر اور جو پڑے لکھے بچے ہیں ان کو کنسنٹریٹ کرنا چاہے جو سرکار کے پاس بہت ساری سکیمیں ہیں امپلائیمنٹ کی ان پر کرنا چاہے فوکس آپ کو صحیح سٹیڈی ملے گا اور صحیح ماحول ملے گیا آپ کے کشمیر میں بھی اچھا ماحول ہے آپ باہر جانا چاہتے ہیں آپ کو وہاں بھی ایونیوز ہیں آپ کو سرکار وہاں سکالرشپ بھی دے رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سرکار ہمارے جو آنریبل لیفٹین گورنر صاحب ہیں سپورٹس میں کتنی بچوں کو انکوریج کر رہے ہیں یا دوسری جو فیلڈس ہیں ان میں کتنا ان کو پرموٹ کیا جا رہا ہے جب حاجی پرویز سیلیکٹ ہو گئے تو آنریبل الجی صاحب نے اسی وقت ٹویٹ کیا ان کو مبارک بات دی یہ ہمارے لیے ایک خوصلہ وزائی کی بات چلے ناظرین اس کے ساتھ ہی نیوز ایٹ سکس سے اپنے میزمان کو دیجئے اجازت آپ خوش رہے آباد رہے ہمیں بھی اپنی نیک دعا میں یاد رکھے اللہ آپ کا ہمارا سب کا حافظ و ناصر